ٹام ٹوٹے ہوئی تھی گردن توڑ دی گئی تھی بچی ایسے ایسے گردن کر دی تھی گانوں پہ نشان تھا جسم پہ نشان تھا واضح طور پہ پتا لگ رہا تھا کہ زیادتی کی واضح طور پہ دن رات اور چار پانچ گھنٹے بعد لاش ملی ایک اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بقاعدہ پولس کیا کہتی تھی کہ ہمیں گاڑی لاکر دو ایسی والی کرسی اٹھا کے دی اے جی نے بچوں کو مارنے کی کوشش کی کہ تم جاؤ ادھر سے کیونکہ اس نے پیسہ کھایا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجٹرل ناظرین اس وقت موجود ہیں مناوہ کے علاقے میں آپ نے سوشل میڈیا پر کچھ دن پہلے خبر بہت زیادہ گردش کرتے دیکھی ہوگی کہ ساتھ سالہ بچی سوئیونگ پول میں نہاتے ہوئے جاوہاک ہوگی لیکن کہانی کچھ اس طرح کی نہیں تھی جب ہم یہاں پر آئے فیملی سے ملے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بچی اپنے بھائی کے ساتھ سوئیونگ پول میں نہانے گئی جہاں پہ تقریباً تین سے چار لوگوں نے اس کو اغواہ کیا بقاعدہ طور پر تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا اس وقت میڈیکلی ثابت ہو چکا ہے کہ بچی کو مارنے سے پہلے زیادتی کا بارہا نشانہ بنایا گیا اور تقریباً اس واقعے کو آٹھ دن ہو گیا ابھی تک کوئی خاص کاروائی نہیں ہو سکی آج اس واقعے کی وجہ سے پشاور سے ایک جرگہ آیا کیونکہ یہ جو بچی تھی اس کا تعلق خیبر پختونخواہ سے تھا اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ جو خان بھائی ہیں وہ فوری طور پر اس معاملے پر اکٹھے ہو گئے کہ ہماری بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور ہمیں انصاف نہیں دیا گیا کیا معاملہ ہے کیا کہانی ہے اس وقت اس گاؤں میں موجود ہیں اس گھر میں موجود ہیں اس فیملی سے باچیت کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کب پتہ لگا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ قیامت گزر گئی ہے آئیے آج کی پروگرام کا عدد کرتے ہیں مجود ہیں بچی کے چاچا والی صاحب صدمے میں بات کرنے باچیت کرنے کے اس میں نہیں ہیں تو ہم چاچا جی سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا بچی کس طرح سے وہاں پہ گئی کب پتہ لگا کہ بچی جو ہے وفات پا چکی ہے اور زیادتی کا معاملہ ہے آئیے ان سے باچیت کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے اللہ مجھے بتائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا کیونکہ ہم لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ بچی سونیم پل میں گئی نہانے اور وہاں پہ ڈوب کے مار گئی کب پتہ چلا کہ زیادتی کی گئی ہے اور کس طرح سے کون کو لوم لبس ہے یہ بچیوں کا ایک بھائی ہے جو میرے اب دی جائے وہ اس کی عمر ہے دس سے یارہ سال یہ اجارہ تھا نہانے کے لیے سونیم پل پہ جاری تھے انہوں نے پلڑ کے بھائی نے پیسے دیا کہ جاؤ اپنے لیے چیز لو میری پیچھے نہ ہو تو جو بہنیں ہیں نا وہ واپس اس کے طرف جانے لگی جو بھائی ہے نا وہ پول کے اندر داخل ہوا وہ نہانے لگ پڑا تو جو بہنیں ہیں وہ باہر گیٹ پر رک گی تھی تو جو علی رضا ہے اور اس کے باقی دوست تین سے چار لوگ تھے وہاں پہ سینپلوں موجود تھے پہلے تھے موجود تھے یہ انہوں نے اشارہ کیا کہ ادھر آو وہ بچی تھی نا وہ پاس چلے گی تو بھائی نے دیکھ لیا کہ یہ بچی اندر آگی ہے تو اس دوران وہ بھائی جو ہے نا وہ نہانے لگ پڑا تو پانچ ملے بعد دیکھتا ہے تو بھائی جو ماری ہے نا وہ غیاب ہو جاتی ہے تو جب غیاب ہو جاتی تو بھائی باہر نکلتا ہے وہ چھوٹی کو کہتا ہے کہ اجرا کو جو چھوٹی بہنیں کہ بھائی وہ ماریہ کدھر ہے وہ اشارہ کرتے ہیں اس طرف واش روم ہوتا ہے کہ تب وہ لڑکے ادھر اس کو لے گئے ہیں تو وہ کہتا ہے ادھر کیا جاتی ہے وہ اس نے نایا بھی نہیں ہے تو واش روم ہے کہ وہ ابھی تو گھر سے آئی ہے ابھی تو اس کو نا چھوٹی بہن کو پکڑ کے نا ہاتھ سے تو گھر لے آیا ہے جب گھر آیا ہے تو ماں کو کہتا ہے کہ ماریہ آئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ماریہ تو نہیں آئی تو اس میں سے واپس چلا گیا اس میں سے پندرہ بیس منٹ کا ٹیم گزر گیا تو جب واپس گیا تو ادھر گیڑ بند تھا سنی پول کا گیڑ بند تھا ہاں سنی پول کا گیڑ بند تھا تو ایک دوار میں مو رہا ہے سراخ ہے اس میں اس نے واضح دیئے کہ یہ دروازہ کھولو میری بیانیں اندر تو انہوں نے پاہنے بعد دروازہ کھولا تو دروازہ کھول کے انہوں نے بچے کو دھکے دیئے کہ تمہاری بیان ادھر نہیں ہے تم جاؤ اس نے کہا نہیں میری بیان ادھر ہی ہوگی وہ اچانے کی جس کو اللہ پکڑ میں لائے اس کی چپل پڑی تھی وہاں بچی کی واشن کے پاس جب اٹھا کے جا رہے تھے نا تو وہ بچی نے چپل ادھر پہنگ گیر گی تو اس نے کہا نہیں میری بیان نہیں جا سکتی کیونکہ اس کی چپل ادھر پڑی ہے اس نے نایا بھی نہیں ہے تو چپل یہ اس نے کیوں اتھاری ہے تو انہوں نے پھر دکے ماری اس کو چپیڑے ماری ہیں تو اس کو واپس بیج دیا ہے وہ بچہ تھا وہ واپس آگیا گھر اس میں سے دو ڈائی کے انٹے گزرتے ہیں ڈائی کے انٹے بعد جب وہ پولیس آ جاتی ہے گھر پہ پولیس گھر پہ آ جاتی اس کے وہ مری ہوئے کی تصویر لے آتی ہے پولیس کہ آپ کی بچی مر گئی مر گئی سنی پول میں تو جو دروازہ کرکاتی ہے بھائی کو کہتی ہے کہ بھائی ہے کس کی بچی ہے وہ بھائی کہتا ہے کہ یہ ہماری بچی ہے تو وہ بھائی چلے جاتا ہے پول کی طرف جب جاتا ہے تو ادھر پولیس موجود ہوتی ہے اس نے دروازہ بند دیکھا انہوں نے بچی کے ساتھ زیادتی کر کے مار دیا تھا پھر اس کو رنگ دینے لگا تھا کہ بھئی یہ بھول گے مار گئی جی اچھا مجھے بتائیں کہ جیزینی واقعہ پیش آیا ہے آپ کو بچی کی جو میت تھی وہ کس نے دی گئی یہ چھبیس تائیس گھنٹے بعد چھبیس تائیس ایک دن کے بعد ایک دن نہیں ایک دن اور چار پانچ گھنٹے دن رات اور چار پانچ گھنٹے بعد لاش ملی ایک اس کے ساتھ جاستی ہوئی ہے بقاعدہ پولیس کیا کہتی تھی کہ ہمیں گاڑی لاکر دو ایسی والی کہ جس کے ہم آپ کے ساتھ جائیں اور اسپیٹل اور پھر ادھر ہم یعنی کے رپورٹ یا کوئی چیز تیار کریں اور ہمیں کھانا کھیلاو مجھے بتائیں کہ بچی کی میت کس حالت میں تھی جب آپ کو ملے گئی اس حالت میں تھی سر کے اس کے ٹان ٹوٹی ہوئی تھی گردن توڑ دی گئی تھی بچی ایسے ایسے گردن کر دی تھی مری ہوئی تھی گانوں پہ نشان تھا جسم پہ نشان تھا واضح طور پہ پتہ لگ رہا تھا کہ زیادتی کی گئی واضح طور پہ پولیس نے ہوسپیٹل کے ڈاکٹروں نے یہ انگلیش میں پولیس کو کہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کام ہو گیا ہے پاس ہمارا لڑکا کھڑا تھا اس نے کہ آپ اردو میں بھی بات کر سکتے ہو مجھے پتہ چل جگہ ہے مجھے پتہ چل گیا ہے پھر اس نے پولیس نے ادھر سے دھکے نہیں مارے اس کو کہ جاؤ تم بھائی نکلو مجھے مجھے یہ بتائیں کہ جو بچہ ساتھ تھا جو ماریا کا بھائی تھا وہ بڑا غمزدہ ہوگا وہ لڑکوں کو پچھانتا ہے اور غمزدہ تو کیوں نہیں ہوگا ہم چاچی ہم غمزدہ میں ہیں اس کا جو والد صاحب ہے وہ منٹلی طور پر بیمار ہو گئے ہیں اس لئے اس کو باہر نہیں لے کے آ سکتے اس کا جو انفارمیشن ہے اس کا چاچا دے رہے باقی ہمارے ایک گزارش ہے کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے اس کام کو سر انجام دینا چاہیے اگر یہ کام جتنا بھی لیٹ ہو جائے جتنا بھی اس پر تاخیر کرے کل کوئی ہور ایسے درندے پیدا ہو جائیں گے یہ بچی ہر کوئی دس منٹ کے لئے اپنی بچی سمجھ ہی بچی ہے بھئی ہماری بچی ہے ہی بچی سمجھ کے اس کے دل پر کیا گزرے گا ظاہر سی بات ہے اس کا باپ منٹل بھی ہو جائے گا ماں بھی بیمار ہے صدمے میں پڑی ہوئے باقی ہمارا گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے یہ درخواس ہے کہ جتنا بھی سخص سے سخص اکشن اس پر لیا جائے تو یہ بھی کام ہے کہ کل کوئی ہور درندہ اس سے بچی کے واردیات کے لئے کوئی سوچ بھی نہ سکے مجھے آپ یہ بتائیں کہ تینوں بچوں کی عمر دس سے یارہ سال ہے نہیں ایک کی چار سال عمر ہے ایک کی ساتھ سال عمر ہے مغیدہ پرچی پڑی ہے جمن پرچی وہ بھی دے سکتے ہیں اور ایک کی دس سے یارہ سال ہے بچے کیسے اکیلے چلے گئے آپ کو نہیں لگتا یہ سامنے ہیں ساتھ ہی ہے ساتھ ہی ہے نا اور جن لوگوں نے یہ کرائن کیا ہے جن لوگوں نے یہ ساری ہیوانی حرکت کیا ہے ان کی کیا عمر ہے اس کی عمر زیادہ ہے تین سے بتیس سال عمر ہے وہ جوان لڑکے ہیں تین سے چار لوگ ہیں انہوں نے ایسا کیا کہ پولیس آئی بچی کو مار دیا گیا پولیس کے ساتھ سیٹنگ ہوئی تین سے پینتیس لاکھ روی پولیس کو ملا پولیس نے پھر رنگ اپنے دکھانا شروع کر دیا کہ اس کو بدننے کے لیے اچھا بھائی جب ادھر گیا اس نے کہا میری بیانے مجھے اندر جانے دو تو وہ کہتا ہے نہیں یہ ڈوب کے مرئے یہ پوسٹ مارڈم کے لیے لے جائیں گے ایسا چو اور ڈی اے جی موجود تھا سیول وردی میں اور اس نے کرسی اٹھا کے ڈی اے جی نے بچوں کو مارنے کی کوشش کی کہ تم جاؤ ادھر سے کیونکہ اس نے پیسہ کھایا تھا ابھی میں نے سنیا کہ ریپ ساپ ہی ہو گیا ہاں جی اور کتنی ابھی تک گرفتاری ہو گی گرفتاری بس لارے پہ لارا کیونکہ پیسہ کھایا یہ دو دنوں ہوئے ہیں کہ وہ ڈی اے جی سے جو اوپر ہوتے ہیں ان کے افسر انہوں نے میں تسلی دیئے تو ہم چھوپ کر کے بیٹھے ہیں بس وزیراعہ سے ہماری یہی درخواہ ہے کہ میں انصاف چاہیے اگر انصاف نہیں ہوگا تو جتنی پختون خواہ ہے یہ ہمارے ساتھ غمزد ہے اور یہ نہیں کہ پنجابی اور پتھان نہیں مسلمان ہیں ہم ہماری ماں بینیں سنجی ہیں ہماری ہیں یا ان کی یہ بینیں بینیں ہی ہوتی ہیں آج پشاور سے ایک جرگہ آیا بات تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کسی نہیں ہے رہنما بھی آپ کی گھر آئے باتے کیونکہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی قمت ہے جرگے کا کیا مقصد تھا اور جو حکومتی نمائند ہیں جرگے کا یہ مقصد تھا کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے ان کو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ہم اجازت دو کہ بھئی ہم پورا پاکستان بلوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ زیستی ہوئی ہے تو جرگے نے ابھی تک پانچ دن چار دن ہوگئے ہیں کہ انہوں نے روکا ہوا ہے کہ ٹھہرے قانون کو اپنے ہاتھ میں ہم نے نہیں لینا تو واقعی ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لی رہے ہیں باقی چیزوں پر نوٹس دیتے ہو یہ تو بچی ہے نا چھوٹی سات سالی ماریا تو ایسے نہیں ہونا چاہیے ان کو سزا ہونے چاہیے تاکہ کسی ماریا کے ساتھ کسی بیٹی ماریا کے ساتھ یہ کام نہ ہو جسٹس تو آپ پاکستان جو آئی کو سپریم کورٹ کا سدر ہے انس کو بچھائی ہے انس کا نوٹس لے آپ بھی فرمایا ہے ناظرین یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ سات سالہ بچی یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح کچھ عرصہ پہلے ہم نے کسور میں زینب ریپ اور مرڈر کیس دیکھا تھا جیسے ہم نے اس کیس کو مسالی بنایا تھا مجھے لگتا ہے کہ ماریا کو بھی اسی طرح سے انصاف ملنا چاہیے کیونکہ ریپ جو ہے وہ ثابت ہو گیا میڈیکل میں ابھی بتا رہے ہیں کہ کچھ معاملہ تخییر کا شکار ہیں لیکن آج پشاور سے بقاعدہ جرگہ آیا تھا اور یہاں میں دیکھا کہ جو پاکسن طریقہ انصاف کے سینئر رہن میں وہ آئے اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ تعالی بدینہ ون اور ٹو ڈیز ہم لوگ جو کلپٹس ہیں انہیں پگڑ لیں گے کچھ کی گرفتاری ہوگی ہے کچھ ابھی فرار ہیں اپنی رائے سے کمنس سیکشن میں ضرور آگا کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ